السلام علیکم آج کی میری ویڈیو آپ کو یہ بتانے کے لئے ہے کہ اگر آپ کی مرگیاں انڈے دینا کم کر گئی ہیں تو ان کا آسان حل کیا ہے ان کو جو آپ دانہ ڈالتے ہیں وہ دانہ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ آپ نے کون سا دانہ ڈالنا ہے دانہ کس طریقے سے تیار کرنا ہے اور کس طرح آپ نے ان کو وہ خوراک دینی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ خوراک 100% ریزلٹ دکھائے گی آپ کی مرگیاں انڈے دینا شروع کر دیں گی سردی کا موسم ہے اور اس موسم میں انڈوں کی شدید ضرورت ہوتی ہے اور مرگیاں اسی موسم میں انڈے دینا کم کر جاتی ہیں تو خوراک کے ذریعے ان کی ہیٹ کو برقرار رکھنا مرگیوں کو گرم رکھنا ان کی خوراک کا اس طریقے سے استعمال ان کو کروایا جائے کہ وہ انڈے دینا باندھ نہ کریں کیونکہ اگر اس موسم میں وہ انڈے نہ دیں گی تو گرمیوں میں پھر انڈے دینے کا اتنا فیدہ نہیں ہے جتنی ضرورت اس موسم میں ہے تھنڈے موسم میں ہے چار سے پانچ منٹ کی ویڈیو ہوگی ویڈیو پوری دیکھ لیں نئے حضرات جو میرے چینل پر رہے ہیں وہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں ویڈیو آپ دیکھ لیں پوری عمر انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے اور آپ کو فیدہ ہوگا تو آپ نے چار سے پانچ چیزیں لینی ہے بزار سے بہت سانی وہ مل جاتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے نمبر پہ آپ نے لینا ہے ڈھائی کلو مکعی کا کرا مکعی جو ہوتی ہے بلکل عام بزار سے مل جاتی ہے اس کا کرا کروا لینا ہے جیسے بریک دانے ہوتے ہیں اور گندم کا کرا بلکل گندم کا کرا کروا لینا ہے اس کے بعد آپ نے نکو لے لینا ہے وہ چھوٹے چھوٹے چاول ہوتے ہیں بریک دانا ہوتا ہے چاول کا وہ لینا ہے اور ڈھائی کلو آپ نے لینا ہے ان چاروں چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے اچھی طرح مکس ہونے کے بعد ان چیزوں کو مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا لینا ہے کہ آپ نے مچھلی کا چورا لے لینا ہے بزار سے مل جاتا ہے مچھلی کا چورا فش میل بھی جیسے کہتے ہیں وہ بھی آپ نے اس کے اندر مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد سمجھ لیں کہ آپ کا دانہ آپ کی مرگیوں کی فیڈیو ہے وہ بالکل تیار ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ایک چیز آپ نے اور اضافی ڈالنی ہے بزار سے ال سی کا تیل مل جاتا ہے وہ آپ نے اپنے دانے کے مطابق اس میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے ملنے کہ وہ جو ال سی کا تیل ہے وہ سارا اس میں مکس ہو جائے اب یہ آپ کی پاور فول ویٹامن سے برپور خوراک تیار ہے آپ اپنی مرگیوں کو یہ خوراک دیں اس خوراک کے کئی فیدے ہیں بہت زیادہ خالی انڈے نہیں انڈوں کے علاوہ بھی یہ آپ کی مرگیوں کو مرگوں کو بلکلہ سے تندرست رکھے گا اس دانے کا استعمال آپ نے اسی طرح کروانا ہے جیسے آپ نارمل ان کو فیڈ ڈالتے ہیں اسی مقدار کے ساتھ نارمل مقدار کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک چیز احتیاط کرنی ہے کہ پورے سردی کے موسم میں آپ کے پرندوں کو مرگوں کو مرگیوں کو زیادہ تھنڈی ہوا آنا لگے جب آپ نے ان کو بند کرنا ہے تب بھی آپ نے ان کا جو بند کرنے والا سسٹم جو بھی آپ نے بنایا ہوا ہے ان ڈبوں کو اچھی طرح سے ڈھاپ دینا ہے تھوڑے بہت سراخ رکھنے ہیں زیادہ ہوا آجن کے اندر داخل نہ ہو اور تھنڈا پانی استعمال نہیں کروانا بلکل آپ سمجھ لے تازہ پانی دیں اگر گرم کر کے دے سکتے ہیں تو نیم گرم آپ پانی پلائیں ان کو انشاءاللہ تعالی آپ کے مرگے مرگیاں تندرست بھی ہوں گے سیت مند بھی ہوں گے اور سردی سے بھی بچیں گے اور اس خوراک کے ذریعے ان کے وجود میں جیسے میں وہ طاقت ہوگی کہ ان کی قوتیں مدافع زیادہ ہوگی سردی ان کے اوپر زیادہ اثر نہیں کریں گی اور آپ دیکھیں گے انڈر پرسینٹ انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے پاس سو مرگی ہے تو اسی سے پچاسی مرگی اڈلٹ مرگی جو آیا وہ بلکل جوان یعنی کہ انڈے دینے والی وہ انڈے دے گی رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آپ دعائیں دے کے میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کی دیئے گا اللہ حافظ